انویسٹیگیشن ٹیم شہباز شریف کے خلاف ڈاکیومنٹری شواہد کے علاوہ کچھ پیش نہیں کر سکی نیب شہباز شریف کے کمیشن کک بیک سمیت کوئی اہم شواہد پیش نہیں کر سکا عدالت پہلے ہی ڈاکیومنٹری شواہد پر جسمانی ریمانٹ دے چکی ہے نیب کی جانب سے مزید پندرہ روزہ جسمانی ریمانٹ کی استعداد مسترد کر دی گئی تھی اعتصاب عدالت نے شہباز شریف کو جوڈیشل ریمانٹ پر جیل بیجنے کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہے آگاہ کریں آپ کو انویسٹیگیشن ٹیم کے حوالے سے کہ انویسٹیگیشن ٹیم شہباز شریف کے خلاف ڈاکیومنٹری شواہد کے علاوہ کچھ پیش نہیں کر سکی نیب شہباز شریف کے کمیشن کا یہ کہنا ہے جبکہ کک بیکس کے حوالے سے یہ کہا گیا کہ کک بیکس سمیت کوئی اہم شواہد پیش نہیں کر سکا عدالت پہلے ہی ڈاکیومنٹری شواہد پر جسمانی ریمانٹ دے چکی ہے جبکہ نیب کی جانب سے مزید پندرہ روزہ جسمانی ریمانٹ کی استعداد کی گئی تھی جسے مسترد کر دیا گیا اور اعتصاب عدالت نے شہباز شریف کو جوڈیشل ریمانٹ پر جیل بھیجنے کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہے آگاہ کریں اہم خبر ہے کہ انویسٹیگیشن ٹیم شہباز شریف کے خلاف ڈاکیومنٹری شواہد کے علاوہ کچھ پیش نہیں کر سکی جبکہ نیب شہباز شریف کے کمیشن کک بیک سمیت کوئی اہم شواہد پیش نہیں کر سکا عدالت پہلے ہی ڈاکیومنٹری شواہد پر جسمانی ریمانٹ دے چکی ہے مزید تفصیلات کے لیے محمد سکلین جاوید سے بات کر لیتے ہیں محمد سکلین جاوید بتائیے اس کیس کے حوالے سے جی نوید آشیانہ اقبال سکینڈل میں گرفتار میہ شباز شریف کے ریمانٹ کے حوالے سے عدالت نے تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہے عدالت نے نیب کی طرف سے جسمانی ریمانٹ کی استداب پر یہ تحریری فیصلہ جاری کیا ہے تین صفات پر مشتمل اس تحریری فیصلے میں کہا گیا ہے کہ نیب اس حوالے سے کوئی واضح شواہد پیش نہیں کر سکا جبکہ دستاویزی جو ریکارڈ پیش کیا گیا ہے اس پر نیب کو پہلے ہی جسمانی ریمانٹ دیا جا چکا ہے لہٰذا میہ شباز شریف کا مزید جسمانی ریمانٹ نہیں دیا جا سکتا انہیں جیوڈیشل ریمانٹ پر جیل بجوایا جا رہا ہے اس حوالے سے نیب کی طرف سے درخواست پیش کی گئی تھی کہ آشیانہ اقبال سکینڈل میں میہ شباز شریف نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے قومی خزانے کو کروڑ روپے کا نقصان بجایا تھا اس نے فواد سنفات اور آہا چیما ویرہ سے مل کر یہ ہرے کام کیا تھے جس میں اختیارات کا ناجائز استعمال کیا اور قاسا کمپنی کو نوازنے کے لیے بیر پرونیٹور پر ٹھیکہ دیا گیا تھا جس میں لطیف اینڈ سنز کا ٹھیکہ منصوب کر کے یہ ٹھیکہ قاسا کمپنی کو دیا تھا جس سے قومی خزانے کو بھی نقصان پہنچا تھا اور یہ جو پروجیکٹ تھا یہ ایک ارب روپے کا تھا جو بڑھ کر چار ارب تک چلا گیا تھا لہٰذا ان کا مزید جسمانی ریماند دیا جائے اسی موقع پر نیب کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ مسرور انور وغیرہ کی طرف سے جو مشکوک ٹرانزیکشنز ہیں وہ شباز شریف کی طرف ہوئی ہیں جس ان کے اکاونٹ میں پیسے آئے ہیں لہٰذا اس حوالے سے بھی تحقیقات کرنی ہے تو ان کا مزید جسمانی ریماند دیا جائے جبکہ شباز شریف کے وکیل کی طرف سے اس کی مخالفت کرتے ہوئے کہا گیا کہ مسرور انور جو ہے یہ رمضان چکر مل کا ملازم ہے اور پیسے لانے لے جانے کے کام پر ممور ہے اسی کی طرف سے یہ پیسے شباز شریف کی انگھوڑ میں جمع کروائے جاتے رہے جو ان کی مری میں جائیدات ہے اس کے قرائے کی مرد میں یہ پیسے آتے رہے ہیں شباز شریف کو جوڈیشل ریماند پر جیل بھیجنے کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہے شکریہ محمد سکلین جاوید